پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی ہوئی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ صاحب جو ہیں ان کو اپنے عوضے سے جانا پڑا نجم سیٹی صاحب نے ان کو ریپلیس کیا دوہزار تیرہ میں اس سے پہلے سیٹی صاحب نے جوائن کیا تھا پی سی بی کو نواز شریف صاحب کی پی ایم شپ کے اندر اور دوہزار اٹھارہ کے اندر وہ ریزائن کر گئے تھے جس کے بعد آسان مانی صاحب آئے پھر رمیز صاحب نے جوائن کیا اور اب ایک کانٹروورسی یہ بن چکی ہے کہ سیاسی مداخلت جو ہے وہ بورڈ کے اندر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور یہ سیاسی مداخلت جو ہے یہ کرکٹ کے سٹرکچر کو اوورال کرکٹ کو حام کر رہی ہے رمیز صاحب کا پوائنٹ او ویو بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک آپ ڈی پولیٹسائز نہیں کریں گے کرکٹ کو تب تک سسٹم ڈیویلپٹ نہیں ہوگا ٹیلنٹ اوپر نہیں آئے گا رمیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے بہت شکریہ سر پروگرام میں تشریف لانے کے لیے سر سب سے پہلے تو آپ کا جو ٹینئور رہا اٹ وز شورٹ ون لیکن اس میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ اوورال ایکسپیرینس شیئر کیجئے ایکسپیرینس اچھا تھا دیکھیں جب ایک کرکٹر کو آپ ایسی پوزیشن پر لگاتے ہیں پہلے تو ایک بڑی ایک ستر پچھتر سالوں میں صرف تین یا چار کرکٹرز ایکس پلیئرز جو ہیں وہ گورن کر سکے کو سی بی کو سو آپ کو ایک کرکٹ ٹراجیک ہونا پڑتا ہے کرکٹ بورڈ میں جب آتے ہیں کہ اتنی چیزیں ٹھیک ہونے والی ہوتی ہیں مگر پرابلم کیا ہے جو آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کہا پرابلم یہ ہے کہ جب انسٹیٹوشن کو آپ ہرٹ کرتے ہیں اور ایک نیا کانسٹیٹوشن لے آتے ہیں کسی بندے کو ایک آدمی کو ایجسٹ کرنے کے لیے اور اس کے ایک ٹولے کو ایجسٹ کرنے کے لیے تو ایک تو ایمیج کا مجھے یہ ہرٹ ہوتا ہے دوسرا آپ کی انسٹیٹوشن بلکل بڑا غرق ہو جاتا ہے کیونکہ میرے نظریے میں جو کرکٹ بورڈ کی انسٹیٹوشن ہے یا جو کرکٹ کی انسٹیٹوشن ہے یہ اتنی پاہفل ہے جتنی کہ شاید آمی کی انسٹیٹوشن ہے کیونکہ اس کے بھی جو فنڈامینٹلز وہیں ہیں لوگوں کو جوڑتی ہے ہم بیٹ کے بات کرتے ہیں اس گریٹ سپورٹ کے بارے میں ہمارا یہ ایک سپورٹ ہوتا ہے یہ پرادکٹ ایک سپیٹ کے دلوں میں بستے ہیں یہ پلیئرز جب ہم اچھا ٹرکٹ میں کرتے ہیں پوری قوم کو ایک فیلڈ گوڈ فیکٹر ملتا ہے تو پہلے تو اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے یہ ایک طرح سے شب خون ماننا ہے رات سوا دو بجے نظرم سیڈیٹی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں جی کہ تختہ اُلٹ گیا ہے میں آ رہا ہوں مجھے چیزیں نہیں لینے دیں اگلے دن آفیس سے ابھی تک جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے جو میں نے پک کرنی تھی اچھا تو اس طرح کا جیسے کہ کوئی چھاپا نہیں مارتے ہیں اس نظریے سے آنا میڈوے تھرہو دے سیزن جبکہ آپ کی فورن ٹیمز آئی ہیں آپ کا موسٹ سیکسیسفل سیزن گیا ہے ڈیلیوری کے پوائنٹ او ویو سے آسٹریلیا آئی انگلینڈ آئی اور ہم نے منوایا اپنا موقف تب ہی انگلینڈ آئی ہے تب ہی نیوزیلینڈ آئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں یہ دونوں پول آؤٹ کر گئے تھے کر گئے تھے بالکل یہ سارے سینیاریو کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کوئی اچھا ہم ایکزامپل نہیں چھوڑتے ہیں اور مجھے جو رنجش کوفت آپ کہہ لیں فرسٹریشن یہی ہے کہ جو پلٹیکلی اس طرح سے آپ ایک منوورنگ کے تھرو آتے ہیں تو یہ صرف کرکٹ ڈسروائی ہوتی ہے دوہزار چودہ کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اور اس کے بعد میں دوہزار انیس کا اس کا کمپیلٹیو انیلیسز کرنا ہو تو ایک پارٹی کہتی ہے کہ وہ بہتر تھا اس کو ریزیوم کرنا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو آکے انہوں نے سابوٹاج کیوں کیا اس کی وجہ سے نقصان پہنچے گا عام پاکستانی سوچ رہا ہے کہ ان دوروں میں فرق کیا ہے اور کیسے ڈیفرنسیٹ کریں کہ آپ کا بہتر تھا یا وہ بہتر تھا بہتر دیکھیں پہلے تو سمجھنے کی یہ بات ہے کہ کیا کیوں گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو ایک آپ نے خامخواہ کا ایک آئیڈیا فلوٹ کیا کہ جی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو ہم واپس لے کے آئیں گے اور ایسے آپ نے پورٹری کیا جیسے کہ بڑی کرکٹرز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور لوگوں کو سمجھنا یہ ہے کہ کرکٹرز پہلے سے بہت بہتر اب ہیں اس نئی کانسٹیٹوشن اور نئے فارمیٹ اور سٹرکچر کے نیچے کیونکہ ہر فرس کلاس پیئر اس پہ بھی کیٹیگریز ہیں سو جو آپ کی ٹاپ کیٹیگری ہے فرس کلاس کرکٹرز کو وہ ساٹھ لاکھ روپیہ سال کا اس کو کرکٹ کھیلنے کا مل رہا ہے اس کو فائف سٹار اکومیڈیشن ملتی ہے لیکن سب کرٹیسیم اس پہ یہ ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے میچز ہوتے ہیں جو کہ سٹی بیسٹ ہیں اگر سٹی بیسٹ کرکٹ اتنی خراب ہے دیکھیں اس میں پیسہ آ گیا تو وہ تو ان کا آرگومنٹ ختم ہو گیا کہ اتنے لوگوں کی انیمپلائی کر دیا آپ نے دوسرا یہ ہے کہ سٹی بیسٹ کرکٹ کیا یہ وارا کھاتی ہے یا نہیں کھاتی اس لئے کھاتی ہے کہ آپ کا پی ایسل کا موڈل سٹی بیسٹ ہے نا لاہور ورسز کراچی ہے بینک ورسز بینک نہیں ہے تو دنیا میں ایک اسٹیبلش نوم ہے کہ سٹی کرکٹ جو ہے وہ آپ کی کرکٹ کو آگے لے کے جائے گی یہ کیا دے نا جی کہ بڑا نقصان ہو گیا اور جی نوکنیاں چلے گی یہ ایک غلط پروپگینڈا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں یہ اگر کر دیتے ہیں نا انسٹال ان کو آسکر ملنا چاہیے کیونکہ یہ ہونے والا نہیں ہے اس لئے کہ دوبارہ سے آپ ایک پروگرام کے تحت اس کو ری ڈو کریں گے اس وقت ایکنومکلی سکت نہیں ہے اورگنیزیشنز میں کہ وہ کرکٹ کی ٹیمز اسٹیبلش کریں اور ویسے بھی یہ لمبے پروسس ہے یہ ایک بہانہ ہے بہانے کے تحت آپ آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں جی کہ ہم لوگوں کو بے وکوف بنا لے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے انٹیلیجنز مطلب وہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پلیئر سے روزگار چین لیا ان کا وہ بالکل انفیر کرٹیسزم ہے دو سو فرس کلاس پلیئرز کو آپ کانٹریکٹ پہ لے کے آئے ہوئے ہیں پھر آپ کے ٹیر ٹو کے ہیں جو سیکنڈ ڈیلیون میں کھیلتے ہیں وہ کوئی اتنی ہیں تو آپ کا جو نیوکلی سے وہ فارمڈ ہے پھر پاتھوے کرکٹ ہے پاتھوے کرکٹ میں پاکستان جونئر لیگ آ جاتی ہے آپ نے انڈر نائنٹین میں پہلی دفعہ ڈرافٹ سسٹم انٹرڈیوز کیا ایک انیس سال کے بچے کو پندرہ سے سولہ ہزار ڈالر ایک پندرہ دن کے کام کے لیے آپ نے دیا ٹھیک ہے جی تو آپ کا اور اس میں سے آپ نے دیکھے ابھی اس وقت پاکستان ٹیم کے ساتھ تین پی جیل کے پلیئرز لگا دی ہیں اور اس کے بعد ساتھ جو پی جیل کے پلیئرز تھے وہ پی ایس ایل کا جو امرجنگ پلیئرز کی کیٹیگری اس میں گئے ہیں تو ابھی تو یہ پہلا سال ہوا ہے ابھی تو کچھ مہینے ہوا ہیں سو پروگریس ہوتا ہے اور پروگریس کے لیے آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے ایکسلنس اچیف کرنے کے لیے آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ بارہ مہینے میں وہ ساری چیزیں مطلب ہے وہاں ایوریس تک لے جائیں تو اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دو سو پلیئرز جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا تو وہ کرٹیسزم ہی یہی کرتے ہیں کہ کانسنٹریشن جو ہے اپرچونٹیز کی وہ اتنی سکویز ہو گئی کہ صرف چھوٹا سا ایک پول ہے پلیئرز کا وہی اپرچونٹی سیز کر سکتے ہیں اور جو اپن اپ کرنا تھا دیپارٹمنٹس کو وہ نہیں ہو سکا دیکھیں آپ کالیٹی دیکھتے ہیں یہ جو کالیٹی ہے اس کے لیے پھر آپ کو اس میں کمپیٹیشن کروانا ہے کالیٹی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل اس میں ہزار بندہ لے ہیں جیسے پہلے ہوتا تھا اور آپ کا سٹینڈرڈ جو تھا وہ آپ نیچے آپ کا گر جاتا تھا بیسٹ میں چاہوں گا کہ کیاپٹل ٹی وی جائے اور جو دو سو پلیئرز ہیں آپ مائک دیں ان کے سامنے رکھیں اور کہیں جی کہ یہ بتائیں یہ کمپیٹیشن کیسا تھا اچھا ٹھیک ہے تو آپ کو ایک پورا ایک لٹمس تیسٹ ایک آپ کو انسٹنٹ کافی کی طرح نا ریزلٹ مل جائے گا سر نجم سیٹی صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ if you want to continue as a commentator ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں لیکن on the contrary آپ نے یہ کہا کہ سیٹی and his thugs have done a coup تو وہ آپ کو ایک لحاظ سے warm wishes دے رہے ہیں آپ میری بات سننے آپ نجم سیٹی کو نہیں جانتے ہیں میرا مقصد ہے رائٹ دکھا کے لیفٹ گوگلی مارنا اور مجھے ان سے نوکری نہیں چاہیے میں کیوں ان سے نوکری مانگوں گا میری ایک انٹرناشنل سٹینڈنگ ہے یہ میرا ڈیسائیڈ کریں گے کریئر کہ آپ کو نوکری ہم دیں گے اگر پوری آپ نے سٹیٹمنٹ نہیں کوٹ کی ہے سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں گے کمنٹری کرنا تو ہم دیکھیں گے کہ کیا اس پہ وہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں اچھا سٹینڈرڈ کے اوپر تو یہ میرا سٹینڈرڈ سیٹ کریں گے پوائنٹ کہنے کہ یہ ٹوپی ڈراما ہے تو سیٹی صاحب کا مطلب جو برین چائلڈ ہے پی ایس ایل آپ اس کو کرتے ہیں انڈوس کے اگر وہ نہ ہوتے تو شاید شروعی نہ ہوتا ہے اس کو وہ فلانٹ کرتے ہیں کہ جی میں پی ایس ایل کا موجہ دوں پی ایس ایل کہ آپ کسی فرنچائز والے کے پاس چلے جائیں سب سے ورسٹ کانٹریکٹ دیئے انہوں نے وہ ابھی تک گھاٹے میں ہے موسٹر دن اچھا تو آپ کا کانٹریکٹ ہی ٹھیک نہیں ہو تو جب میں تھا تو پھر ہم نے جو ایک سینٹر پول ہوتا ہے جو پیسے سارے آتے ہیں تو پہلے سیونٹی تھرٹی کا تھا شاید سیونٹی جاتے تھے فرنچائز آنرز کو تیس پی سی بھی ہم نے وہ بڑا آگے نائنٹی فائف کر دیا کیونکہ کانٹریکٹ میں ایسے کرنے کی گنجائش تھی تو اب نائنٹی فائف کا پول جاتا ہے بٹ یہ کہہ دینا ایسا ہی ہے جیسے میں یہ کہوں جی کہ پی جی ایل جو ڈرافٹ سسٹم ہے انڈر نائنٹی ہاں یہ پہلی دفعہ ہوئے کہ بچوں کا انڈر نائنٹین کا آپ نے ڈرافٹ کیا جو دنیا میں کہیں نہیں ہوا سو ہم نے وہ لیا وہ چانس لیا اور اس کے ریزلٹس آپ کو مل گیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ آپ نئی پود میں انویسٹ نہیں کریں گے نئی پراپرٹیز نہیں بنائیں گے کمرشلی آپ کمزور رہیں گے سو یہ بڑی سٹرانگ پراپرٹی ہماری جونئر لیگ کی اور اس کے بعد ومنز پی ایس ایل ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ عورتیں ہی اتنی نہیں ہیں خواتین تو یہ ہم کیا کروئے ہیں پی ایس ایل انڈر نائنٹین کے ورلڈ کپ میں اس وقت خواتین گئی ہوئی ہیں اس کے بعد پاکستان کی ٹیم خواتین جو ہیں وہ آسٹریلیا کے ٹور کے اوپر ہیں ورلڈ کپ کے لئے سو جب آپ کی انڈر نائنٹین کی ایک ٹیم ہے پاکستان کی اور ورلڈ کپ کی ومنز کی ٹیم ہے تو آپ کے پاس کیسے پول نہیں ہے چار ٹیمیں بنانے میں یہ ان کا ارادہ یہی ہے جی کہ آپ جو ایک سٹ کر گئے ہوئے ہم چیزیں اس کو ڈسٹروئی کریں آپ کو یہ گندہ کریں اور پھر اپنی جو ہے وہ ترخانی جو ہے وہ ہم اس کو بار بار فلانٹ کریں صحیح سر آقیب جعوید صاحب کا نام آتا ہے کہ کافی ٹیلنٹ انہوں نے پاکستان میں انہرد کرنے کے لیے ہیلپ کی ہے شاہنشاہ فریدی کی بات کر لیں یا حارس روف کی بات کر لیں یہ انہوں نے کیا وہ کلیم تو یہی کرتے ہیں کہ لاہوہ کلندس کا جو برینڈ آس اس سے یہ ہوا ہے آپ کا اس پہ بھی ریٹارٹ سن لیتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تباہی کے سال تھے پچھلے تین سال سو ہی نوز کرکٹ آپ کو لگتا نہیں ہے ان کو کوئی آئیڈی نہیں ہے کوئی ان کی جو کرکٹ جو ہے اس کے سکرات ہیں تو یہ ہر دفعہ آخری نمبر پہ آتی تھی ان کی پی ایس ایل کی فرنچائز اور جب وہ جیتے ہیں تو ان کو کوویڈ ہوا ہوا تھا ان کی پارٹسپیشن ہی نہیں تھی یہ ہے فاول ماؤتھ یہ ہے غلط فہمی کے شکار یہ سمجھتے ہیں میڈیا کے سامنے آ کے جو مرضی گند اگلیں گے تو ایکسپٹ ہو جائے گا بڑا آسان ہے کہہ دینا جی کچھ نہیں کیا دیکھیں کسی وجہ سے آقب جاوید جہاں پہ ہیں وہاں پہ ہیں اور کرکٹرز ان سے آگے نکل گئے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ سوچ منفی ہے یہ کرٹسزم کرنا نا کسی کہ جی بڑا غرق ہو گیا جی تو آپ نے کیا کیا ہے آپ کی کیا کانٹریبیوشن ہے پاکستان کے کرکٹ کے کینوز کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے تو ایسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بابر آزم کو ہم آؤٹ کرتے نہیں تھے تاکہ وہ کھیلتا رہے اور بابر آزم نے اس کا جواب دے دیا صحیح دیکھیں نا مجھے پرابلم یہ ہے کہ میں پاکستان کا جو جو نیا لوٹ ہے وہ کیا ہم ایسے بندوں کے حوالے کریں جہاں پہ وہ بتمیزی سیکھیں گے جہاں پہ وہ فاول ماؤتھ ہوں گے جہاں پہ وہ ان کو غلط فہمی ہے کہ ان سے زیادہ کوئی کرکٹ نہیں جانتا کیونکہ یہ جو ایکسلنس ہوتی ہے نا یہ ڈسپلن سے آتی ہے یہ انوائرمنٹ سے آتی ہے اور مجھے جو دھڑکا لگا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ایک اٹھارہ سال کا بچہ ہے انیس سال کا بچہ ہے ایک امرجنگ کرکٹر ان کے پاس چلا گیا تو یہ بتمیزی سیکھ کے واپس آئیں گے اس کے علاوہ جو پی جل کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر بھی کرٹیسزم یہ ہے کہ وہ ڈیفیسٹ میں گیا اور اس کے علاوہ یہ کہ نوے لاک روپے میڈیا کے لیے ایلوکیٹ کر دی ہے تو اس سے نقصان ہوا ہے پی سی بی کو اور وہ ایک ایسی چیز تھی اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوا ایکنامیکلی اگر بات کی جائے دیکھیں کمرشلی میسیف سکسس اس نے ہونا تھا کیونکہ ابھی شاید پندرہ یا سولہ جینری کو ہم نے فرنچائزز آنانس کرنی تھی لیکن ڈیفیسٹ کریئٹ کیا ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں پوری بات سنے تو جس طرح سے آپ کا پی ایس ایل کا موڈل ہے اسی طرح سے اونرشپ ہونی تھی کیونکہ پہلے آئے تھے ہمارے پاس فرنچائز آنانس کی ریکویسٹ وہ کیونکہ قوالیٹی ہمیں نہیں ملی تھی تو ہم نے کہا نہیں ہم خود کروائیں گے خود کروانے کے بعد ہم اس کو دنیا کو دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نیکس ٹیپ تھا کہ یہ کریں گے اب مجھے آپ بارہ تیرہ مہینے کے بعد کہیں جی آپ گھر چلے جائیں تو پھر آپ مجھے تب پوچھتے نا کہ جب ایڈیشن ٹو میں یہ نقصان میں ہوتی تو پہلے تو ابھی تک پی ایس ایل نقصان میں ہیں ابھی بھی پی ایس ایل جو ہے وہ جہاں تک فرنچائز آناز ہے وہ نقصان میں جاتی ہے تو یہ کہہ دینا کہ ابھی آپ نے اتنا خرچہ کر دیا اگر آپ ٹیلنٹ کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے اس میں پیسے لگتے ہیں تو پھر آپ اپنی فرس کلاس کرکٹ بھی بند کرا دیں کیونکہ وہ بھی ڈیٹھ دو اور اب روپیہ لگتا تو صرف پی ایس ایل نقصان میں کیوں جاتی ہے کہ نائٹی فائی پرسنٹ ریوینیو آپ لوگ فرنچائز کو دے رہے تھے اس کے باوجود بھی نقصان اس لیے کہ ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ جو ہمیں دیتے ہیں ایس فرنچائز فی اتنا پیسہ نہیں بناتے ہیں وہ اچھا تو اس لیے نقصان میں جاتے ہیں صحیح اور یہ بھی سیٹی صاحب اور ان کی ٹیم فرماتی ہے کہ جس کے تین لاک سیلری تھی اس کو پندہ لاک دیا ہوا تھا آپ نے تو آپ نے اوور پرائز لوگ رکھے جس کو اتنے پیسے دیئے ہیں پہلی بات تو یہ پہلے سے چلوا تھا دوسرا آپ کے پاس دیکھیں یہ پروفیشنلز تھے سارے جب میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ تین ستون ہیں جس سے کہ کرکٹ ہماری اوپر جائے گی اور میرے جو ایک طرح سے مشن سٹیٹمنٹ تھی آپ کی کرکٹ ایکسیلنس کمرشل ایکسیلنس اور اورگانیزیشنل ایکسیلنس صحیح ٹھیک ہے جی کمرشل میں ہم نے ریکارڈ توڑ پروفیٹس کی ہیں کرکٹ میں ہم نے ایشا کپ کا فائنل کھیلا وائٹ بول میں ماری آتسینڈنگ پرفارمنسز ورل کپ کا فائنل کھیلا جو کہ انڈیا نہیں کھیلا اور اسٹریلیا نہیں کھیلا اپنے گھر میں تو اسٹریلیا کا تو ان کے کرکٹرز کے گھروں کو آگ لگا دینی چاہیے پھر ایسے نہیں لوگ سوچتے نا وہ اپریشیئیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے وسائل ہیں اور پیچھے آپ نے کوئی پروسسز ڈیویلپ نہیں کیے ہوئے کوئی ہنڈڈ بیس کا لڈ جو ہم بچوں کا ابھی شروع کیا ہے یا پی جی ایل کی طرح کا تو اس کے باوجود ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو سر وہ سائیکی میں فرق نہیں ہے ساؤت ایشیا میں بہت زیادہ لوگ جو پیشنیٹ ہو کے فالو کرتے ہیں ہندوستان میں پلیئرز کے گھروں پر حملے ہو جاتے ہیں تو یہاں پر جو کرٹیسزم اتنا ہارش ہوتا ہے اس کا تعلق عوام کے پیشن کے ساتھ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے دیکھیں کرٹیسزم کے لیے تیار ہوتا ہے اب فائنل تو کھیلیں اب کچھ تو اپریشیئٹ کریں گے بلکل یہ ٹیم جو آپ کی ہے اس کے آپ کی فین انگیجمنٹ اور فالوئنگ اس وقت میکسیمم ہے کرکٹ یہ سپر سٹارز آپ نے بنا کے دے دیئے ہیں کہاں ہوتا ہے آئی سی سی کے کہ اوارڈ وینرز تینوں پاکستانی ہو جائیں بابر آزم اور شائنہ فریدی اور ریزوان پھر سے دو نومینیٹ ہوئے ہیں تو کئی تو چیز ٹھیک چل رہی ہے دنیا مان رہی ہے پاکستان کا لوہا ہمارے لوگ یہاں پہ اس طرح کی سیاست کرتے ہیں کہ دورنگ سیزن آ کے اور کانسٹیٹوشن کا بیڑا غرق کر کے بدل کے اور ایک ٹولے کو آپ لے کے آ جاتے ہیں جن کی کوئی بیکڈراؤن نہیں ہے میں تو کبھی جا کے نہیں کہتا جی میں گریٹس آف ہی ہوں حالانکہ جرنلزم آج کل کرکٹرز کرتے ہیں لکھتے ہیں بالکل ہم جو فیلڈ میں جو اچھا ہے اس کو آنا چاہیے اور یہ کوئی غلط ایک میتھ بنا دی ہوئی ہے کہ جی جو ایڈمیسٹریٹر ہے وہ کرکٹر نہیں ہو سکتا کیوں؟ یہ ہماری گیم ہے ہم نے یہاں پہ تیس چالیس سال گزارے ہوئے ہیں یہ کس طرح سے آ کے ہمیں باس کر سکتے ہیں اور باس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے جو پلئیرز ہیں ایکس پلئیرز خاص طور پر وہ ڈیوائیڈڈ ہیں ان کی اپنے انٹریسٹ ہیں اکٹھے رہتے نہیں ہیں کسی اور کرکٹر کو اوپر جاتے ہوئے جیلیسی فیکٹر ہے جب یہ ویکیوم کریئٹ ہوتا ہے تو نجم سیٹی ٹائپ کے بندے آ کے اور آپ کو باس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کیا بتاتے ہیں جی کہ ان سے بہترین کوئی مینجر دنیا میں پیدا نہیں ہوا تو آپ کو لگتا ہے کہ جو فورن کوچز کی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑھنے والا فورن کوچز سے آپ کی ریزرویشنز ہیں کوئی نہیں کوئی ریزرویشن نہیں ہے دیکھیں ہم نے ورلڈ کپ میں تو میتھیو ایڈن کو رکھا پھر اسی طرح سے فاس بولنگ کا کوچ جو ہے وہ باہر کا ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ٹیلنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں جنہوں نے اس میں محنت کی ہوئی ہے جن کے پاس سیٹیفیکیشن بھی آئے جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہوئی ہے ان کو پاکستان اگر اویلیبل ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے اور یہ آپ ٹیسٹ سیریز انگلینڈ کی نکال دیں اس کے علاوہ ہم ہر جگہ جو ہیں اور یہ بھی اس میں دو ٹیسٹ میچ جو تھے ہم پکڑ سکتے تھے پہلے دو سیکنڈ میچ ملتان کا ہم جیت سکتے تھے وہ اگر ڈاؤن ڈا لیک سائٹ شاکیل کا آؤٹ دے دیا وہ نوٹ آؤٹ ہوتے ہیں ہم جیت گئے تھے وہ بیس رن سے آرہے پہلا جو میچ تھا وہ دس منٹ دور تھا کلوز آف پلے سے وہاں ہماری لاس وکیٹ گر گئی سو ٹیسٹ کرکٹ میں ہمیں بہت کام کرنا ہے کوئی شک نہیں ہے مگر یہ جو سال ہے میرے حساب سے وائٹ بال کرکٹ میں ہم نے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دیا اور سر آپ کو یہ لگتا ہے کہ موڈرنائز پاکستان کرکٹ نہیں ہو سکی جس طرح سے انگلینڈ کی آپ نے بات کی جس طرح سے وہ کھیل رہے تھے ٹیسٹ میچ میں چھے کے رن ریٹ سے اور بلکل ریولوشن آئس کرنے کی کوشش کی ٹیسٹ کرکٹ کو انہوں نے پاکستان کیچ اپ نہیں کر سکا اس پہ بھی کرٹیس ازام ہے کہ یہ موڈرنائز نہیں ہوئی کرکٹ رن ریٹ سلو ہے تو لیکھ کرتی ہے پاکستان یہ ایسا نہیں ہے انگلینڈ کی جو گروت ہے اور جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے یہ پچھلے چھے آٹھ سال سے ڈیولپ ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دم سے اوورنائٹ جو ہے وہ جا کے کوئی ٹین این اوور شروع کر دے اس کے پیچھے ایک کانفیدنس ہے اس کے پیچھے کہانی ہے اور میں نے یہ اپن لکایا ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ایک بچے کا ہے جو کہ میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہندر بیسٹ کا ہم نے لٹ لیا ہوا ہے کیونکہ وہ جو ہندر بیسٹ کا لٹ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے ویسے باید اوور میں میں جلدی سے بتا دوں اس میں اینگرو والے ہمیں بہت پیسے دے رہے ہیں کہ بیسٹ ہم انٹرنیشنل کوچیز لے کے آئے یہ بارہ سال چودہ سال اٹھارہ سال کے بچوں کے لئے پھر بی کناو سکول سسٹم مفت پڑھائی دے رہے ہیں سو بچوں کو پھر بی ایس سپورٹ ان کو مفت ایکوپمنٹ دے رہا ہے پھر ان کا تیس ہزار کا سٹائپنڈ ہے جو کہ بی آر بی کنسٹرکشن کمپنی دے رہی ہے تاکہ ایک ہولسوم بنچ جو ہے اگلی جنریشن کا دو تین سال میرا سو وہ جو ہے وہاں پہ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ رائٹ ہینڈ بیٹنگ بھی ان کو سکھائیں اور لیفٹ ہینڈ بیٹنگ بھی سکھائیں رائٹ ہینڈ تھرو بھی سکھائیں کیونکہ اگر آپ نے نئے پروٹوٹائپس کرنے ہیں تو پھر آپ یہاں سے شروع کریں گے آپ پاکستان ٹیم کے ساتھ یہ ایکسپیرمنٹ ایک حد تک کر سکتے ہیں یہ جب تک کہ آپ کے پروسیسز نہیں ڈیولپ ہوں گے آپ اس طرح کی وش لسٹ میں ابھی آپ کی پوری نہیں ہوگی جو پاکستان کی اب وہی ہے جی کہ آپ سڑا گلا پھل بیچ رہے ہیں اور اس کے مہنگے دام مانگے تو کوئی نہیں خریدے گا تو آپ کا جو سکل لیول ہے وہ پہلے اوپر جائے گا پھر اس کے ساتھ اگریشن آتا ہے رن ریٹ آتا ہے مانڈسیٹ بدلنے کی بھی ضرورت ہے جو میں نے کہا ہے نا کہ ہم بچے کو چھوٹے ہوتے ہی سمجھا دیتے ہیں کہ آؤٹ نہیں ہونا سو انگلینڈ نے یہ پروف کیا کہ آؤٹ ہونا is fine تم جا کے اپنی رینج کو ایکسپینڈ کرو اور رسک لے کے کھلو سو یہ جب ایک گیارہ سال کے بچے کو ہم اس طرف لگائیں گے تب ہی یہ ایک منٹیلیٹی ہماری بدلے گی اور ریزلٹس آپ کو ملیں گے سر پچیز کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے کہ اس میں راول پنڈی کی پچ کو تو آئی سی سی نے کہا کہ سب سٹینڈرڈ ہے کرٹیسیزم پوری دنیا میں ہوا اس کا آپ نے ڈراؤپ ان پچیز کی بات کی وہ بھی اگزیکیوٹ نہیں ہو سکا اس کا تعلق بھی ٹائم ملنے سے یا پھر آپ اگزیکیوٹ کر نہیں سکے بالکل یہ ٹائم کنزیومنگ چیزیں ہیں آسٹریلیا سے مٹی آئی ہوئی ہے وہ پڑھی ہوئی ہے بائدہ وئی پچیز کی میں بات کر دو پہلے تو ایک چیز دیکھیں فور دا ہیک آف ایٹ ہر کوئی جو ہےنا اس کو کرٹیسائز کرتا ہے کیونکہ ایک پاپولر ٹاپک مل گیا سب کو پہلے تو اس کو کریٹ کریں کہ تین مچ وہ انگلینڈ کے اگنسٹ تینوں کا رزلٹ آیا سر وہ انگلینڈ کی وجہ سے آیا وہ آیا نا انٹرٹیننگ ٹرگٹ تھی نا یہ ایسی بورنگ ٹرگٹ نہیں تھی مطلب پہلے دو ٹیسٹ میچ تو بہت ہی انٹرٹیننگ تھے پچیز امپروو ہونی ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے ہماری اس وقت جو پرابلم تھی انگلینڈ کی ہمارے سارے فاس بولرز انجرد آپ کا شاہین افریدی انجرد تھا حارس راوف کچھ عوض کرانے کے بعد انجرد ہو گیا نسیم شاہ ایک میچ کھلنے تو جب آپ کی فورس انجرد ہو جائے اور آپ کا پول ابھی اتنا بڑا ہے نہیں ہے کہ آپ کے پاس اسی قوالیٹی کے اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اگر میچل سٹارک انفٹ ہوتا ہے تو سٹارک کی ریپلیسمنٹ اوورنائٹ نہیں آتی ہے تو وہ آپ کہیں تو مار پڑتی ہے نا مگر جہاں تک ڈراؤپ ان پچھ کا ہے وہ اس لیے کیا تھا کیونکہ کنٹرول رہے ہمیں ابھی کیا ہوتا ہے کہ ایک پچھ بنتی ہے اس میں اگر ہم نے سپن بنانے کی کوشش کی کہ ہمارے تین فاس بولرز آویلیبل نہیں ہیں تو آپ گھاس کارڈ دیتے ہیں تو اس کا کیریکٹر مر جاتا ہے اس میں باؤنس مر جاتا ہے وہ ڈل پچھ ہو جاتی ہے پچھ اس ایک سائنس ہے اس کے اوپر بے انتہا محنت کی سب سے زیادہ جو محنت کی میں نے وہ پچھ اس کے اوپر کی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا لیبل اوپر لے کے جائیں مگر بارہ تیرہ مہینے میں دیکھیں یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے جیسے میں نے کہا نا اگر تین سال کا میرا ٹینئور ختم ہوتا نا تو پھر آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں تو میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ہار مان گیا صحیح تو پی سی بی میں آپ نے جو سیاست کو کرٹیسائز کیا جو ہوتی ہے آپ کو لگتا نہیں کہ ساؤت ایشن کلچر کا یہ پارٹ بن چکا ہے بی سی سی آئی بھی بیروکرسی ہے بی جے بی کی بڑی بات سنی جاتی ہے وہاں پہ پاکستان میں اگر ایسے ہو رہا ہے تو ایسن ایٹ نورمل کے یہاں پر چلتا ہی ہے دیکھیں اگر آپ نے ایکسپٹ کر لی ڈیفیٹ تو آپ جیسے یانگسٹر جو ہیں وہ تو پھر ہم میچ ہار گئے نا یہ تو آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے نا یہ کتنی دیر تک ہم ایسے ہی چلنے دیں گے سسٹم کو اچھا اس کے آواز اٹھانی ہے مطلب ہے کوئی حزت تو نہیں ہو رہی پاکستان کی میں شور مچا رہا ہوں مجھے شور مچانے کا شوق ہی نہیں ہے میرا یہ کریئر نہیں ہے تو بکم دا چیئرمین آف پی سی بی یہ میرا کریئر نہیں ہے آپشن میرا کریئر آپشن میرے پاس موجود ہیں بٹ آواز اس لیے اٹھانی ہے کہ چیز غلط ہوتی ہے پولٹیکل انٹروینشن نہیں ہونی چاہیے ایک چلتی ہوئی کانسٹیٹوشن کو آپ رد کر کے دوسری کانسٹیٹوشن لے آئے کہ اپنے ایک پولٹیکل چینج کے تھرو آپ اپنے پسندیدہ شخص کو وہاں پہ بٹھا دیں نہیں ہونا چاہیے اس سر وہ ناکدین یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو آپ ٹھیک لگے وہ آپ کو لے آئے یہ تو کرکیٹر کو ہونا یار میری باز کرکیٹر کو لے آئے نا یہ گیم کرکیٹ کا ہے مطلب اگر آپ کو اس طرح فیرول دیے بغیر بھیجتے کرکیٹر کی آپ کو ریپلیس کرتا تو آپ اس میں سیڈسفائیڈ تھے پھر میں اتنا زیادہ غصہ نہ کرتا کیونکہ یہ تو ایک نیپٹیزم کی ایک پولٹیکل سلانٹ نظر آ رہی ہے اس ساری سیچویشن میں تو کرکیٹسیزم آپ کا نان کرکٹنگ پرسنیلٹی کا ایزا چیئرمن بننے پہ ہے نان کرکٹنگ اور یہ کہ کس طرح سے کیا گیا اور جس طرح سے یہ انیکٹ ہوئی ہے جتنی دیر سے یہ پیچھے لگے ہوئے تھے اور یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اس طرح سے آپ کانسٹیٹوشن بدل دیں جائیں چھ مینے میں جائیں سال میں جائیں جو نیا بندہ آئے گا وہ کیا خیال ہے یہ ہی کانسٹیٹوشن چلائے گا اگر آپ کی دپارٹمنٹ کرکٹ بھی ریوائیو نہیں ہوتی ہے جو انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ بڑا مشکل ہے کیونکہ دپارٹمنٹ ہم کھڑے کریں گے مشکل پولٹیکل بھی حالات ہیں اور ایکنومک تربلنس بھی ہے تو جب یہ جس بیس کے تحت یہ کانسٹیٹوشن بدلی ہے وہ کر ہی نہیں سکیں گے تو جو اگلا بندہ آئے گا وہ اس کانسٹیٹوشن کو کیوں چلنے دے گا کیونکہ اس میں اس کے نقصانات زیادہ ہیں تو وہ جو کمیرشل ایکسلنس ہے وہ تب ہی آئے گی جب وہ پرانی کانسٹیٹوشن جس کے تحت آپ کا ایک چیف ایگزیکٹیو ہے ایک سی او او ہے آپ کا ایک کرکٹ کے ڈائریکٹرز ہیں ایک کوئی سرپیر ہے مطلب ایک کوچنگ کے سائنمنٹس دی ہوئی آپ نے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں میں پادہ نہیں آپ کرکٹ کتنی فالو کرتے ہیں فرس کلاس ٹیمز میں انگلینڈ سے کوچز آئے ہوئے ہیں یہ پہلے کبھی ایکسپیرمنٹ نہیں ہوا تو میں اسی لئے کہتا ہوں کہ آپ سروے کروائیں جائیں اور پوچھیں تو صحیح کیا ہوا ہے تو سر یہ جو آپ نے کہا کہ میں نے اپنی جوب کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں لیا تو آپ کو نہیں لگتا آپ کام کر رہے تھے تو اگر آپ کچھ سیلری لے بھی لیتے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی آپ نے واقعی آپ نے مجھ سے پوچھا نا تنخواہ نہیں ہے کوئی تنخواہ نہیں ہے اچھا کوئی پرکس وغیرہ اور پرکس اگر بجلی کا بل ہے وہ تو دیں گے یہ تو نہیں ہے کہ میں بھوکا مر جاؤں گا بلکل ہم تو یہی بات کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اس میں پیسہ ہونا چاہیے اب نیکس ٹائم اگر کانسٹیٹوشن آئے گی اس لئے کہ سب سے زیادہ مار چیئرمنٹ کو پڑتی ہے بلکل سب سے زیادہ اس کے اوپر انگلی اٹھتی ہے چاہے ٹیم جیسا مرزی کرے آپ کا ڈومیسٹک کرکٹ جیسی مرزی چل رہے ہو مگر ریسپونسبل آپ ہے اسی لئے میں ہینڈز آن تھا اسی لئے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اگر کسی کے حوالے یہ چیز کرتا جاؤں گا خواستہ اور پر کرکٹ کا سبجکٹ تو میں اپنے ساتھ زادتی کروں گا اچھا اور بائی دو وے ایک اور سروے آپ کروائیں اس پسلے پچھتر سالوں میں اتنی سکول کرکٹ آج تک نہیں ہوئی ہے یا آپ کے سارے کیمرہ پرسن یہاں پہ ہیں موجود ان کو بھیجیں ذرا یہ بھی نوڈ کریں مجھے بتا دے کوئی کہ سکول کرکٹ کے اوپر یا جونئر لیول کے اوپر یا پاتھوے کرکٹ پہ کسی نے اتنا زور لگایا ان بارہ مہینوں میں اور شاید افریدی صاحب کے بارے میں انہوں نے پہلے خود کہا تھا کہ میں گراس روٹ پہ کام کرنا چاہتا ہوں مجھے اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور جیسے ہی ان کو آفر ہوئی وہ سلیکٹر بن گئے آپ کو لگتا غلط کیا انہوں نے میرے خیال سے ایسی انوارمنٹ میں ان کو کام نہیں کرنا چاہیے میرا تو ان کو یہ سجیشن ہوگا ان کو ہے وہ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کرکٹ کھیلے میں اس لیے کہ ایڈ ہاک جوب ہے پرمنٹ نہیں ہے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں میں جاؤں گا نا کسی انسٹیٹیوشن میں تو میں دیکھوں گا تو اسے اس کا بوس کون ہے اس کے کرنے دھرنے والے کون ہے کیا میں کمفٹیبل فیل کروں گا یا نہیں کروں گا میرا کوئی ریوارڈ ہے میں کس لیے کرنا چاہتا ہوں یہ ناکری کوئی پرپس ہوتا ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو کرنٹ حکومت ہے وہ ان کو پسند کرتی ہے اس لیے ان کو پریفر کیا کن کو افریدی صاحب کو میرا نہیں مجھے دیکھیں کرکٹ کے کرننشل سٹرونگ ہے شاید افریدی کے وہ کیوں وہ پولٹیکل نہیں ہے ان کی نومنیشن اچھا صحیح اور اس کے علاوہ جو سیاست کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو جیسے ہی یہ گورنمنٹ آئی تھی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ سیٹی صاحب جو ہیں وہ overtake کریں گے لیکن ان کو لگایا اس لیے نہیں کہ ایک چاہمگوئیاں ہوتی ہیں کہ باجوا صاحب جو ہیں وہ ان کے حق میں نہیں تھے اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ باجوا صاحب آپ کو پسند کر دیتے تو آپ کا کوئی جراپتہ تھا جنرل باجوا سے نہیں بلکل بھی نہیں اس لیے کہ یہ ہی آپ کا سوال تھا کہ جی گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو کرکٹ بورڈ کی سٹیٹ بھی چلی جاتی ہے تو آپ اتنا کیوں مائنڈ کر رہے ہیں یہ کب گئی تھے اپریل میں چینج ہوئی تھی نا گورنمنٹ اپریل سے لے کے ڈیسیمبر تک بہت بڑا ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے تو بندہ پھر چینج کر دیتا ہے ایک دو مہینے کے بعد پھر جو ہیں وہ جب انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی کہ آپ بڑا اچھا اوپن لی انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کے ہفتے کے بعد سیٹ بدل دی مطلب یا تو ایک طرف جائیں نا کہ پولیٹیکل اگر چینج ہوئی ہے سیٹ گورنمنٹ میں تو پھر اس کی چینج اول تو انہی نہیں چاہیے کام کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیم کھڑی ہوئی ہوئی ہے آپ جا کے لوگوں سے پوچھیں عام مجھے تو ایک ٹیسٹ مل جاتا ہے نا ائرپورٹ پہ جب میں جاتا ہوں یا باہر نکلتا ہوں بلکل تو مجھے پتا چل جاتا ہے لوگوں کی کتنی محبت ہے میرے ساتھ تو مجھے اور یہی میری سکسس ہے کیونکہ یہ بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے آپ نے جو کیا ہوتا ہے نا جو آپ کی عزت ہے وہ آپ کو پبلک پلیسز میں پتا چل جاتی مدد جنرل باجور سے کبھی بات نہیں ہوئی آپ کی اس بارے میں نہیں نہیں صحیح اور اس کے علاوہ خان صاحب کے دور میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیصل جاویز صاحب فون کر کے کہہ رہے ہوتے تھے کہ یار اس بندے کو آنا چاہیے اس کو نہیں آنا چاہیے پولٹیکل انوالمنٹ تھی آپ کے ٹائم میں زیرو زیرو نہیں تھی یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ خان صاحب یہ لوگ آ کے سب تباہ کر دیں گے لیکن انہوں نے کہا نئی کمیٹی آناوس ہوگی اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کچھ آپ کی بنائیوی پرادکٹ جو آگے چل سکتی ہیں کچھ پولیسیز آپ کی اگر یہ پی جے ایل کو ڈسٹرائے کریں گے پاکستان کرکٹ کو ڈسٹرائے کریں گے اگر یہ ومنز پی ایس ایل نہیں لے کے آئیں گے جس فور دا ہیک افیٹ کہ جی میں نے وہ پروپوز کیا ومنز کرکٹ کو آپ خراب کرے گے کیونکہ ومن کی امپارمنٹ بڑا امپورٹن سبجیکٹ ہے پاکستان کے لئے اور یہ اس کی انٹرنیشن آئی بالز ہیں ساری دنیا نے اٹینشن لی جب ہم نے انناؤنس کیا کہ ومنز پی ایس ایل ہو رہے ہیں کیونکہ ایک خاص امیج بنا ہوا ہے خواتین کا پاکستان کو لے کے انٹرنیشن پلیٹ فارم پر افریدی صاحب کا بیان ان ریکارڈ ہے کہ خواتین کو کھانا اچھا بنانا چاہیے ان کا ایک اپنا ویو ہے دیکھیں یہ آہستہ آہستہ ویوز بدلتے ہیں ناظرین رمیز صاحب سے گفتگو ہماری جاری ہے ایک بریک شامل کرتے ہیں پرگرام میں بریک کے بعد واپس آئیں گے سٹے ویداس ناظرین رمیز صاحب سے گفتگو جاری ہے رمیز صاحب ایک اور سوال یہ جس طرح سے یہ پولٹیکل انوالمنٹ کی بات کی جاتی ہے کہ آتے ہیں سارا سٹرکچر اپروٹ کر دیتے ہیں تبدیلی سب آ جاتی ہے اس کو ڈی پولٹیسائز کرنے کے لیے کیا ریکمینڈیشنز ہیں ایک بات تو ہم کر دیتے ہیں کہ یار نئی انوالمنٹ ہونی چاہیے بٹ روڈ میپ کیا ہے بلو پرنٹ کیا ہے روڈ میپ یہی آپ کانسٹیٹیوشن میں کوئی گورنمنٹ کی انوالمنٹ ختم کر دیں آپ جو بھی اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو جس کا ٹینیور ہے وہ اتنی دیر چلے گا انلیس کہ کوئی میسیف بنگلنگز ہوں مگر وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی اس طرح سے سسٹم ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کال آؤٹ کر سکیں اور اس کے آپ میکنزم جو ہے نا اس کو سٹرانگ کریں بٹ یہ اس طرح سے کوئی بھی آئے گا اگر کوئی پلٹیکل پارٹی آئے گی وہ چینج کر دے گی تو یہ ہماری کرکٹ دیکھیں یہ واحد ایک ہماری سپورٹ ہے ایک ہمارا پرادیکٹ ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایکلیمڈ ہے اس کی عزت ہے بھارت میں عزت ہے اچھا بلین ڈالر انڈسٹری کو ہم نے دو دفعہ آیا پچھلے ایک سوا سال میں تو اس کی عزت ہے نا انہوں نے بڑے بندے فائر کیا اس کے بعد اس کے بعد فائر کیا تتر بتر ہو گئے وہ ایک میچ ہارنے سے تو اس کی جگہ اگر ویلیو ہے اور یہ انسٹیٹیوشن سٹرانگ ہے جیسے میں نے کہا اس کی انسٹیٹیوشن کی ویلیو سمجھے صحیح سر آپ نے بھی یہ کہا کہ آپ جب جاتے ہیں باہر تو بڑی ویلیڈیشن ملتی ہے لوگوں سے کے پی کے عوام آپ سے سوڑے سے ناراض ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ پشاور میں میں ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ پلیئرز جائیں اور وہاں پر کھیلیں why can't that happen میں بتاتا ہوں یہ کیونکہ فوراں ہمارے پاس ہائی کمیشنرز آتے ہیں اور میں نے خود چاہتا ہوں کہ پشاور میں میچ ہوں میری فیوریٹ جگہ ہے اس لیے کہ سب سے زیادہ ٹیلنج جو ہے وہ خیبر پختون خاصے آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ پریجوڈیس ہے شاید آپ نے میرے سب سے زیادہ کمال بات کرتے ہیں کچھے آتے ہیں بالکل اور بالکل کونسنٹریٹ کرکٹ پہ ہے زبردست وہاں پہ سٹیڈیم بن رہا ہے میں نے صرف یہ اس کو کہا تھا ایک تو سٹیڈیم بن رہا ہے اور دوسرا جو آپ کے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جب یہ فوراں اپنی ایمبیسیس سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے مارک کیے ہیں دو تین جگہوں کے اوپر اور یہ ریالیٹی ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے میری خواہش تو یہ ہے کہ کل اور میں تو آپ کو یہ بتاؤں آن پیپر ہے کہ ہم جو یہ پی ایس ایل کا ڈرافٹ جو ہے یہ پشاور میں کرنا چاہ رہے تھے جہاں پہ سکول میں جہاں پہ بچے شہید ہوئے تھے اس جگہ پہ مطلب ہے پی سی بی کے گریپس میں نہیں ہے یہ بات کہ وہ پشاور میں کرکٹ کروا سکیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں دیکھیں وہاں پہ ہو تو سکتی ہے مگر فورن پلیئرز شاید وہاں پہ نہ جائیں اچھا کیونکہ اگر جہاں پہ پی ایس ایل میں آئیں گے تو ان کو صاف بتایا جاتا ہے جیسے کہ آسٹریلیا آئی ہے جیسے انگلینڈ آئے ہے کہ آپ نے وہاں پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا مہتات رہے ہیں صرف بات یہ اس کو اتنا بلو اپ کیا گیا ہے جیسے کہ پشاور ورسز میرا نام کر دیا ہے حالانکہ یہ بات ہی نہیں ہے سب سے زیادہ جو فینز ہمیں مل رہے ہیں انفیکٹ ہم ابھی فاتہ میں جا رہے تھے ہماری جو آپ کی پیٹرولیے میں اس کے ساتھ ازاد علاقے میں ہم فاس بولنگ کوچ کیمپ لگا رہے ہیں اچھا تو مجھے تو پتہ ہے نا کہ سب سے زیادہ ٹرکیٹ فاتہ میں دیکھی جاتی ہے پاکستان میں آن ریکارڈ ہمارے پاس نمبرز ہیں بلکل تو میں تو فین ہوں اس جگہ کا یہ غلط رنگ دیا گیا ہے پولیٹیکل انداز سے ایک آدھے بندے کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا یہ آپ نے بلکل ایک اور چیز کہ محمد یوسف صاحب سے آپ کے اختلافات رہے ہیں لیکن وہ آپ کے ہوتے ہوئے کام کیسے کرتے رہے مطلب یہ میسٹری ہے میسٹری کیوں ہے بڑاپن دکھایا دونوں نے میں نے بھی دکھایا شاید انہوں نے بھی دکھایا کیونکہ جو کرکٹ کا جو ہمارا ایک جو ایک جو پروجکٹ ہے یا کرکٹ کے لیے جو ہم نے کرنا ہے اس میں ذاتیات نہیں آنی چاہتے سر لاسٹ کوسٹن کوئی رگریٹس ہیں آپ کے رگریٹس یہ ہیں جی کہ آپ پورا کام کرنا چاہتے تھے میں نے اپنا چلتا کریئر چھوڑا یہاں پہ آیا کرکٹ کی بہتری کے لیے مجھے کوئی نہ اس میں میڈیا اٹینشن چاہیے تھی میں کام کرنے کے لیے آیا تھا وہ کٹ شاٹ کیا ہے دوسرا مجھے عزت دیکھیں ہوتی ہے جب آپ کو اپنا سمان ہی نہ اٹھانے دیا جائے اور ایسے لگے کہ چھاپا پڑ گیا ہے تو آپ عزت نہیں کریں گے کرکٹرز کی تو پھر فائدہ کیا ہے یہ تو فینس کو اس کے اوپر چکھنا چاہیے بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آپ کا بہت شکریہ ناظرین پرگرام آپ نے ملاحظہ کیا رمیش صاحب کی اپینین سے آپ اگری کر سکتے ہیں ڈس اگری کر سکتے ہیں لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ انہوں نے پاکستان کرکٹرز کیا ہے اور ایک پلئر کے طور پر اور پی سی بی کے چیئرمن کے طور پر جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا اس پر فیڈبیک آپ ضرور دیجئے گا اللہ حافظ